اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلے سورہ الروم کی آیت نمبر 29-30-31-32 سے متعلق انہ تبارک و تعالیٰ نشات فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیتبعا الذین ظلموا اہوائہم بغیر علم بلکہ ظالم ظلم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے بغیر علم بے جانے بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے جنہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم عظیم کیا ہے بلکہ ظالم یعنی جنہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم عظیم کیا ہے اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بغیر علم بے جانے جہالت سے فَمَنْ يَحْدِمَنَا ظُلَّ اللَّهِ تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمرہ کیا یعنی کوئی اس کا ہدایت کرنے والا کوئی اس کا ہدایت کرنے والا نہیں وَمَا لَهُمْ النَّاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں عذابِ الٰہی سے بچا سکے فَأَقِمْ وَجَكَ لِدْدِينَ حَنِفَة تو اپنا مو سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر یعنی خلوص کے ساتھ دینِ الٰہی پر با استقامت و استقلال قائم رہو فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا فطرت سے مراد دینِ السلام معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خلق کو ایمان پر پیدا کیا جیسا کہ بخاری مسلم کے حدیث میں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا یعنی اسی اہد پر جو فَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ فَرْمَا کر لیا گیا ہے بخاری شریف کے حدیث میں ہے پھر اس کے ماباب اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں اس آیت میں حکم دیا گیا کہ دینِ الٰہی پر قائم رہو جس پر اللہ تعالی نے خلق کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا یعنی دینِ الٰہی پر قائم رہنا ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے وَلَا قِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر بہت لوگ نہیں جانتے اس کی حقیقت کو تو اس دین پر قائم رہو بہت لوگ نہیں جانتے اس کی حقیقت کو تو اس دین پر قائم رہو منیبین علیہ اس کی طرف رجول آتے رہو یعنی اللہ تعالی کی طرف توبہ اور اطاعت کے ساتھ وَالتَّقُوح اور اس سے ڈرو وَاقِيمُوا الصَّلَحَ اور نماز قائم رکھو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں سے مشرکوں سے نہ ہو منَ الَّذِينَ فَرْرَقُوا دِیدَهُمْ وَكَانُوا شِعَاء ان میں سے جنہوں نے اپنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا معبود کے باب میں اختلاف کر کے وَكَانُوا شِعَاء شِعَاء اور ہو گئے گروہ در گروہ 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 کُلُوا حِزْمِ مَالَذِينَ فَرِهُونَ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے اور اپنے باطل کو حق مان کرتا ہے یہ تھی ہماری آج کی گفتگو اللہ تعالی ہمیں اور آپ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ